بہت شکریہ جی آپ سبی کا جوائن کرنے کے لئے بیک ٹو بیک فیصلے افغانستان میں طالبان رجیم کی طرف سے لے جا رہے ہیں پندرہ اگست دوہزار اکیس کا دن تھا یعنی تقریباً تیرہ چودہ ماہ بھی چکے ہیں جب اقتدار میں دوبارہ طالبان ٹو جن کو کہا جاتا ہے لیکن ایک اور فیصلہ خواتین کو لے کر لیا گیا اور خواتین یعنی مہلائیں یا ویمنز چاہے وہ لوکل انجیوز ہیں جو باہر سے افغانستان کے اندرہ کر کام کرتی ہیں ان انجیوز کے ساتھ اگر خواتین ابھی تک کام کر رہی تھی تو اس کے بعد ان کو اجازت نہیں ہوگی ایک ہفتے کے بھیتر ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا اس طرح کا فیصلہ افغانستان میں طالبان نے لیا ہے جہاں پر اس سے پہلے آپ سب ہی کو یاد ہوگا کہ ہائر ایڈیوکیشن سے ان کو روک دیا گیا حالکہ دنیا بھر سے جو دباو پڑا ہے اس کے بعد افغانستان میں طالبان دوبارہ اس بات پر سوچ رہا ہے سوچ وچار کر رہا ہے ایک نئی پالیسی سامنے آ سکتی ہے لیکن بڑی خبر یہ افغانستان سے ہے کہ جہاں پر طالبان حکومت نے افغانستان کی جو خواتین تھی چاہے وہ مقامی یا بینل اقوامی سطح پر لوکل یا فورن انجیوز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس میں کام کرنے والی جو خواتین تھی شاید ہو سکتا ہے شک کی نظر سے دیکھی جا رہا ہے ان پر فیلحال فیصلہ کہا گیا کہ اگلے جو فردر آرڈرز آئیں گے تحکم سانی اگلے آدھ ایشو تک فیلحال پابند دی رہی یہ فیصلہ طالبان کی حکومت نے لیا ہے اور افغانستان میں وزارت معاشی جو ہے اس کی طرف سے سبھی مقامی اور گیر ملکی تنظیموں کے ساتھ جو محلائیں جو خواتین انجیوز کے ساتھ کام کرتی ہیں انہیں کام پر نہ بلانے کی انجیوز کی جو ذمہ داران ہیں ان کو چلانے والے ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس پابندی کا اطلاق اقوام متحدہ کی جو یونائٹی نیشنز کی سنیوک راشت کی جو تنظیمیں ہیں کیا ان انجیوز پر بھی ہوں گا یعنی یون کے ساتھ جڑ کر جو کام افغانستان میں فلاو بہبود کے لئے کر رہی ہیں انسانی جانے بچانے کے لئے کر رہی ہیں کیا ان تنظیموں پر بھی یہ فیصلہ لاغو ہوگا اس حوالے سے ابھی کنفرمیشن آنا باقی ہے لیکن افغانستان کی جو وزارت ہے کنسرن منسٹری ہے جو اب تک کافی اس طرح ایک بڑی ذمہ داری سنبھالی ہے آرتھک کار منترالے جس کو کہتے ہیں اس نے فیصلہ لیا اور اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آئیں نوٹیفیکشن بھی چکے سامنے آ گیا اور کہا گیا کہ اگر اس آرڈر کی خلاف فرضی ہوئی تو انجیوز کے لائسنس ختم کر دیے جائیں گے سسپنشن ان کے لئے نکلے گی اور عبد الرحمان حبیب جو پروکتہ ہیں ترجمان ہیں اس منسٹری کے وہ کہتے ہیں انجیوز میں جو خواتین ملازمت جن کو تھی وہ اگلے احکامات تک اگلے آدھشوں تک کام نہیں کرے گی ادھر امریکہ کا بیان فوری طور پر آ گیا ہے سٹریٹ ڈپارٹمنٹ کا جو اوفیشل ٹویٹر میں دیکھ پا رہا ہوں کہ خواتین میں یا مہلاؤں کے انجیوز میں کام کرنے پر پابندی کا فیصلہ جو افغانستان کے لئے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے انٹینی بلنکن کا بیان سامنے آیا ہے اور دوسرا بیان جو ہے کہ لگاتار مہلاؤں کو لے کر جو سوال پوچھے جا رہے ہیں طالبان مہلاؤں کو لے کر فیصلہ لیا جا رہا ہے تاریخ مستقبل ہو سکتا ہے مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے یا بھوش جو ہے وہ اندھیرے میں کہیں نہ کہیں ڈال سکتا ہے اور سزا دینے کی کوشش ان مہلاؤں کو یہ افغانستان کا لیکن جیسے اس پر اور آپ بیٹس آئیں گے فیلال آپ کو ضرور ڈیٹیلز بتائیں گے افغانستان میں یہ ایک بڑا فیصلہ آپ تک کمانا چاہ رہا ہے جہاں خواتین کو پہلے ایک ہفتہ پہلے عالی تعلیمی اداروں میں جانے سے روکا گیا کہ اب وہ نہیں جائیں گی حالکہ پردے میں ساری چیزیں چل رہی تھے لیکن اس کے بعد انجیوز کے ساتھ بھی وہ کام نہیں کر پائیں گی چاہے وہ لوکل انجیوز ہوں یا باہر سے آنے والی انجیوز ہوں سب پر پابندی رہ گی